بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دمیانی سائز کا ٹماتر ایک دمیانی سائز کا پیاس کاٹ کر کے رکھ دی ہے گھی جو ہے اسے گرم کر دی ہے سب سے پہلے ہم اس میں پیاس ڈالیں گے اس کو ہلکا براؤن کریں گے بہت زیادہ جلانا نہیں ہے تو یہ ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس میں اصن لہسن اور ادرک پیس شامل کریں گے اس کو دو منو تک بھنیں گے اور اس کے بعد اس میں جو ہے یہ ٹماتر وغیرہ ہم ڈال دیں گے ٹماتروں کو اچھے طریقے سے بھنیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں باقی مسائلیں اٹ کریں گے تو ایک چمچ جو ہے وہ ہلدی کی اس میں جائے گی اور ایک چمچ جو ہے کشمیری لال میں رچے اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر ہے اور ایک چمچ مکس مسائلہ ایک چمچ زیرا پاورڈر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہم نے آدھا کلو دال لی ہوئی ہے تو اب اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے ٹماتروں کو تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے خالی گھی میں ٹماتر جو ہے وہ فرائی تو ہم نے کر لی ہے لیکن دال جو ہے اس کو ہم گھی میں فرائی نہیں کر سکتے اس طرح دال فرائی کرنے سے گھی میں سخت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا پانی میں ڈالنا پڑتا ہے اب ساتھ میں نے دال بھی ڈال دی ہے اور تھوڑا سا پانی بھی ڈال دی ہے یعنی پانی کی مقدار اتنی ڈالی ہے کہ یہ دال جو اس میں اچھی طرح گل جائے تو اب اس کو میں ڈھک کر رکھتوں گی تقریباً بیس منٹ تک یہ ہماری دال جو ہے وہ بہت اچھی سی ہی کل کے تیار ہو چاہے گی تو یہ ہماری دال جو ہے یہ بلکل تیار ہو گی ہے یہ میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کا بتاتی ہوں اس میں میرے پاس کچھ مکرونی بوائل کی ہوئی تھی میں نے وہ بھی ڈال دی ہے تو اس سے اس ڈال کا جو ذائقہ ہے وہ مزید اچھو ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ناظرین اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو پریز اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں نئے آنے والے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویٹیو آپ تک ہوئی